بسم اللہ الرحمن الرحیم ابھی پریشان نہ ہو آج کے بعد کافر مایوس ہو گیا اس لیے کہ دو طرح کی جنگیں ہوتی ہیں ایک جنگ گرم جنگ کہلاتی ہے اور ایک جنگ سرد جنگ کہلاتی ہے گرم جنگ میں اسلاحہ چلتا ہے گردنیں اڑتی ہیں ہاتھ پیر کرتے ہیں خون بہتا ہے اور سرد جنگ میں مارنے والا سکون سے بستر پہ سو رہا ہوتا ہے دشمن مر رہا سرد جنگ در حقیقت نظریاتی جنگ ہوا کرتی ہے اگرچہ یہ اسطلاحہ جو ہے وہ بات کی ایجاد ہے سرد جنگ کی اور گرم جنگ کی نبی کے زمانے میں یہ اسطلاحہ بنی نہیں تھی بگر اسطلاحہ نہیں بنی تھی مفہوم اور مطلب اور ادائیگی اور انداز تو تھا اب آج کے بعد کافر مایوس ہے فقشو ہم یہ ڈریں گے آپ سے یہ ڈریں گے اب ان کی مجال نہیں ہے کہ آپ کی طرف ٹیڑی نگاہوں سے دیکھیں اے میرے حبیب آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے الیوم اکملتو لکم دینکم اب دوسری صفت آج ہم نے دین کو کامل کر دیا وَأَطْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِ اور ہم نے اپنی نعمتوں کو آپ پر تمام کر دیا اس سے بڑی نعمت ہمارے پاس نہیں ہے ہم نے سب سے بڑی نعمت آپ کے حوالے کر دی ہے اتمام نعمت الیوم اکملتو لکم دینکم وَأَطْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِ وَأَطْمَمْتُ عَلَيْكُمْ اسلام کے پیکر میں جو اس کو زندہ رکھے گا جو اسے باقی رکھے گا جو اس کو حیات عطا کرے گا وہ ایک دھڑکنے والا دل ہے جسے بل آیت علی کا ہے حضی دانِ گرامی یہ قرآن کی آیت کا ترجمہ تھا جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا فرمادگارِ عالم آج کے دن کو یعنی غدیر کے دن کو ہم مسلسل غدیری ہیں اور میں کہہ دوں کہ پھر جملے کو بہتر کرلوں اور تقرار کروں کہ غدیر کا دن تو اٹھارہ زلحج کو آیا تھا مگر غدیر ختم نہیں ہوئی جیسے حاجی جب حج کا آغاز کرتا ہے تب کہتا ہے نا لبیک اللہمہ لبیک میں حاضر ہوں ابھی اس ہماری ٹی وی پرگرام پر آٹھ زلحجہ کو پرگرام تھا تو اس میں اس نے پوچھا بلال خطب نے کہ تلبیہ کا کیا مطلب ہے اللہمہ لبیک لبیک لا شریک لکا لبیک ان الحمد و نعمت لکا والملک لا شریک لکا لبیک اس کا کیا مطلب ہے اس کے مطلب کیا ہیں تو ایک مطلب میں نے وہاں بیان کیا میں نے کہا دیکھیں جب اسکول لگتا ہے اور پہلا پیرٹ شروع ہوتا ہے تو اس کے آغاز میں کلاس شروع ہونے سے پہلے سبجیکٹ شروع ہونے سے پہلے استاد ریجسٹرٹ کھولتا ہے اور طالب علموں کے نام پکارتا ہے اور جو حاضر ہو چکا ہوتا ہے کہ وہ کہتا ہے میں حاضر ہوں یعنی اسکول کا آغاز ہے لبیک اب حج تو شروع ہو رہا ہے یعنی اب حاضری شروع ہوئی ہے اب یہ پاکستان جا کے حج ختم نہیں ہوگا اب اس کے زندگی میں اب کلاسیں چلیں گی جب تک یہ زندہ ہیں اب یہ کلاسیں چلیں گی اسی طرح زیزان اگرامی جب غدیر کے میدان میں کہہ دیا گیا آج ہم نے دین کو کامل کر دیا تو اب اسلام تو اب شروع ہوا ہے سلوات پڑھے ہیں محمد و آل محمد و آتممت و آل محمد و آتممت و آل محمد اور میرے حبیب میں نے آپ پر تمام نعمت تم نعمتوں کو تمام کر دیا ہے دیکھئے ایک امارت جب بن جاتی ہے تو یہ کامل ہو جاتی ہے مگر رہنے کے قابل ہو یہ ضروری نہیں ہے رہنے کے قابل جب ہو جائے جب اسے کہتے ہیں عربی میں تمام ہو گئی کامل ہو گئی بن گئی ساپس ساری چیزیں لگ گئی ہیں ریکن رہنے کے قابل ابھی نہیں ہے یا میں جملہ دوسرا کہوں کہ مکان تو بن گیا ہے مکین نہیں ہے تو اس وقت تک کہتے ہیں یہ تمام نہیں ہوئی بھئی جن کے لئے بنایا تھا وہی نہیں ہے جنہوں نے بنایا تھا وہی نہیں ہے جن کے خاطر بنا تھا وہی نہیں ہے جب مکان بن جائے تو یہ ہے کمال امارت اور جب مکان میں مکین رہنا شروع ہو جائیں تو یہ ہے اتمام امارت امارت تمام ہو چکی ہے اب اس کی جو مقصد تھا حدف تھا وہ پورا ہو گیا ہے لہذا اسلام کی تعلیمات نبی مکرم نے مکمل کر دیں اب جب تک اس میں نعمتِ ولایتِ علی کو شامل نہیں کیا جائے گا اس وقت تک اس امارت کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا جانِ اسلام ہے علی کی ولایت روحِ اسلامی ہے مولا علی کی ولایت جملہ آپ کی محتم سماتوں کے حوالے کر رہا ہوں عزیزہ نگرامی نبی نے ساری زندگی میں دو ہی چیزیں بنائی ہے یا مسجدِ قبا بنائی ہے یا غدیر میں ممبر بنایا ہے بڑی نائت آپ کی توجہات کا شکریہ سرکار دو جہانے اپنی زندگی میں اب میں مجھ سے اگر یہ جوان یہ بچہ سوال کرے کہ جی نبی کی زندگی کا خلاصہ کیجئے ہوتا ہے کہ جب سبجیک مکمل ہو رہا ہوتا ہے جب مثلاً نے استاد کہتا ہے جی خلاصہ لکھو پوری کتاب کا ایک صفحہ پہ خلاصہ لکھو تو نبی کی صیرت کا اگر نبی کی زندگی کے امور کا نبی کی صیرت کا اگر خلاصہ لکھا جائے تو خلاصہ میں یہ لکھوں گا کہ ساری زندگی توجہ چاہوں گا آئی زملے پر ساری زندگی اللہ کے نبی نے یعقیدہ توحید پہنچایا ہے یعقیدہ ولایت علیم غدبہ دیرے سرکار ایک لاکھ بیس ہزار کا مجمع ہے تھکے میں تو نہیں ہے آپ محفل کو مکمل کر رہا ہوں اپنے حصے کے بیان کو مکمل کر رہا ہوں مغرب خریب ہو رہی ہے حضرت نے ایک لاکھ بیس ہزار کے مجمع سے خطاب کیا ہے چار آدمیوں کو چار فاصلوں پہ کھڑا کیا وہ پہلے نبی کی بات سنے گا پھر وہ اور بولے گا پھر وہ سنے گا پھر وہ سنے گا اور نبی جب تک سارے مجمع سے ہاتھ نہیں اٹھوا رہے تھے یہ صرف مولا علی کو ہاتھوں پر بلند کر کے علی نے نہیں دکھایا ہے ابھی نے مولا علی کو ہاتھوں پر بلند کر کے نہیں دکھایا ہے پورے مجمع سے جب علی کی ولایت کا پیغام پہنچ گیا تو ہاتھ اٹھوا کر اقرار لیا ہے میں ابھی ماہ رمضان میں ایک ٹی وی چینل کے اوپر تھا وہاں ایک بریلوی عالم فیصلہ بات کے وہ وہاں پر تھے وہ کہنے لگے کہ جب علی کا نام لیا کرو تو ہاتھ اٹھا کر نام لیا کرو یہ سنت نبی ہے موسیقی 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 سبحان اللہ تین آدمی پر تقرار کرتے تھے نبی کے جملے کو ایک لاکھ بیس ہزار آدمیوں سے خطاب ہے احتمام بھی بڑا عجیب ہے روک دیا گیا قافلے کو یہ وہ جگہ تھی مکہ سے پانچ ہزار آدمی نبی کو رخصت کرنے آئے تھے اس جگہ تک وہ آتے اس کے بعد وہ چلے جاتے کہا یہیں روک کے موت ہو تاکہ یہ واپس جا کر بتائیں کہ کیا ہوا ہے رستہ آگے جا کر ایک یمن کی طرف مڑ جاتا ایک مصر کی طرف رستہ مڑ جاتا پھر آخر چل میں نبی کے ساتھ چلنے والے مدینہ تک پہنچتے یعنی مکہ کے پانچ ہزار آدمی پلٹ کے بتائیں گے یمن والے یمن جا کے بتائیں گے مصر والے مصر جا کے بتائیں گے مدینہ میں پہنچیں گے تو مدینہ میں گفتگو ہوگی چٹچا ہوگا کہ کیا ہوا تھا یعنی مولا علی کی ولایت کو نبی نے عالمی ستا یہ عالمی کانفرنس تھی میرے مولا نے عالمی کانفرنس رکھی جس کا عنوان رکھا ولایت علی ساری دنیا میں پیغام پہ جائے کہ نبی نے کیا کہا ہے اور پھر جب اعلان ہوا تو حضرت نے احتمام کیا سب سے کہا آپ نے اپنے اوٹوں کے بالان اتارے بالان اتروا لیے حتیٰ فرمایا جو درخت کی ٹہنیاں یہ کارٹ دی جائیں کہ یہ ایسا نہ ہو کہ وہی کہے کہ میں تو درخت کے نیچے سے لگیا تھا سایا مل رہا تھا نیند لگ گئی آنکھ لگ گئی نیند آگئی نبی نے فرمایا درختوں کی ٹہنیاں کارٹ دی جائیں پالانوں کا ممبر بنایا سارا مجمع کھڑا ہے لبی نے اس خدبے کا اغاز کیا جس میں آپ نے ایک جملہ یہ ارشاد فرمایا کیا میں مومنین پر ان کی جانوں سے زیادہ حق نہیں رکھتا اب مولا کیا مطلب روشن ہو رہا یا نہیں کہ مولا کہتے کسے ہیں جب سارے مجمع نے کہا قالو بلا روایت کہتی ہے قالو سب نے کہا بلا ہاں آپ ہم پر ہم سے زیادہ حق رکھتے ہیں جب نبی نے یہ اقرام لے لیا مولا علی کو اٹھایا اپنے دونوں ہاتھوں پر اٹھا کے کہا من کنتو مولا بہادہ علی المولا میں جس جس کا مولا ہوں اس کا یہ علی مولا ہے اللہ اتبار حادہ دکھایا ہے ایک ہوتا ہے نظریہ اور ایک ہوتا ہے عمل ایک ہوتی ہے تھیوری ایک ہوتا ہے پریکٹیکل جب تک کسی اسکول میں پریکٹیکل کر کے نہ دکھایا جائے وہ اسکول پورا نہیں ہوتا ایسا ہی ہے نبی مکرم نے مولا علی کو صرف بتایا نہیں ہے دکھایا ہے جملہ دے رہا ہوں جو لوگ جالی اللہ بنا سکتے ہیں وہ کہہ دیتے ہیں یہ علی مراد نہیں ہے وہ علی مراد ہے نبی نے دکھایا یہ علی مراد ہے کوئی اور علی نہیں یہ علی مراد ہے اللہ اکبر اس کے بعد میرے مولا نے نبی نے دس لوگوں سے اقرار لیا تم بھی اقرار کرتے ہو تم بھی اقرار دس لوگوں کے نام میں نہیں بتاؤں گا علامہ عبدالحسین امینی نے غدیر یارہ جلدوں کی کتاب لکھی ہے صرف حدیث غدیر کے اوپر کیا راجلت ہے صرف اس حدیث کے اوپر میں کہتا ہوں اگر دسیوں سال تک ہم غدیر پر عشرے پڑھیں تو علامہ عمینی کی الغدیر ہی کافی ہے اس میں علامہ عمینی نے لکھا ہے کہ دس صحابی ایسے تھے جن کے نبی نے نام لے لے کے کہا تم بھی اقرار کر رہے ہو تم بھی میری بات کو مانو گے اللہ عطبہ اور ان سے اقرار مجمع کے سامنے لیا ہے اس سے زیادہ اور احتمام کیا ہوگا اور اس سے زیادہ احتمام کیا ہوگا آپ غور تو فرمائیں مولالی فرماتے ہیں کہ تین مسیبتیں میرے اوپر ایسی آئیں جنہوں نے میری کمر توڑ دی ایک مصیبت نبی کی رہلت نبی کی رہلت سے میری کمر ٹوٹ گئی ایک مصیبت فاطمہ زہرہ پہ جلتا ہوا دروازہ عجر و کمالاللہ اس سے بڑی مصیبت علی پر نہیں آئی یہ دوسری بڑی مصیبت اور جو ترتیب میں مولا نے پہلے بیان کیا نا جسے فرمایا ایک بڑی مصیبت جو مجھ پر تین مصیبتوں میں مولا فرماتے ہیں تیسری مصیبت غدیر کو بھلا دیا یہ جو غدیر جس کا آپ کو اور ہمیں حکم ہے نا ہم جشن منائے اتنا احتمام نبی کر رہے ہیں ہاتھوں پہ اٹھا کے دکھا رہے ہیں دس لوگوں سے بول رہے ہیں ایک لاکھ بیس ہزار آدمیوں کو بتا رہے ہیں سو سے زیادہ صحابیوں نے قصیدہ کہا فلبدی اتنے بڑے شاعر موجود تھے اس مجمع میں کہ جو فلبدی فوراں قصیدہ کہہ دیں فوراں شعر کہہ دیں سو سے زیادہ شاعروں نے قصیدے کہے مولا علی کی جانب میں دو سو سے زیادہ صحابیات عورتیں گواہیں جنب زہرہ تھی موجود نبی کی گیارہ بیویاں موجود تھیں اس غدبے کو سننے کے لیے صحابیات موجود تھیں عورتوں کی بہت بڑی جماعت تھی جن میں سے دو سو نے کہا ہے کہ ہم نے خود سنا ہے مولا فرماتے ہیں کہ مجھ پر بڑی مصیبتوں میں ایک مصیبتی آئی کہ لوگوں نے غدیر کو گناہ دیا ابو حریرہ کو کسی نے دیکھا کہ وہ امیر شام کیا کھانا کھا کے آرہا ہے تو ایک شاہ صحابی نے کہا کہ تم وہاں کھانا کھانے جاتے ہو تم غدیر کے میدان میں نہیں تھے کہنے لگے میں تھا کہا غدیر کے میدان میں نبی نے نہیں کہا تھا کہ علی تمہارے مولا ہے کہ میں نے سنا تھا پجھے یاد ہے کہ پھر گواہی کیوں نہیں دیتے کہہ لے روٹیاں بند ہو جائیں گی مولا فرمائے میری کمر توڑ گئی مسلمانوں نے مجھے اکیلہ کر دیا سو صحابی بیٹھے تھے جو غدیر میں موجود تھے مولا علی کو یاد تھا یہ وہاں موجود تھے ان میں سے ایک انس ابن مالک کتنا بڑا نام ہے انس ابن مالک مولا علی نے فرمایا انس تمہیں تو یاد ہے کہ نبی نے مجھے ہاتھوں پر اٹھا کے کیا کہا تھا کہا تھا منکند مولا فہد علی مولا کہ لگا میرا حافظہ کام نہیں کرنا مجھے یاد نہیں آرہا کوئی علی سے پوچھے کیا گزر رہی ہوگی علی مولا کوئی مولا علی سے پوچھے مولا علی پر کیا گزری ہوگی کور کا مریض ہو گیا تھا یہ انس ابن مالک آخری ہے یہاں میں جیسے ہی مولا کو یہ جمعب دیا باز کا کہنا تو یہ ہے کہ اسی دن اسے مرض لگ گیا جب اس نے مولا کا دل دکھایا کہ اللہ میرا حافظہ کام نہیں کرنا کہ نبی نے کچھ کہا تھا سنیں گے کسی نے مولا ریزا سے کہا مولا آپ اتنا کربلا کو کیوں یاد کرتے ہیں بار بار مجلسے کرواتے ہیں بار بار محرم آتا ہے تو فرشی احضاب بچھاتے ہیں شاعروں سے کہتے ہیں میرے جد حسین کا مرسیہ کہہ کر لاؤ دیبل خزائی مرسیہ کہہ کر لاتے ہیں مولا ریزا سے ایک صاحبی نے پوچھا مولا آپ کربلا کو اتنا کیوں یاد کرتے ہیں کربلا کو اتنا کیوں دو واقعہ ہوا آپ نے صبر کر لیا واقعہ گزر گیا تاریخیں گزر گئیں آپ صابر لوگ ہیں آپ نے برداشت کر لیا واقعہ گزر گیا حضرت نے فرمایا اگر غدیر کو نہ بولایا ہوتا تو کربلا نہ ہوتی ٹھے 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 ٹھے